میں دارت اکتار دیتا ہوں اہل حضیف اٹھ بولز کے مرکزی سنو آپ کو سنجھنے بھائی کو ولن تردہ انکل یہود ولن نصارہ حتیٰ قتب یا ملتہ ہوں میرے نوجوان بھائیو قابل احترام نظرگو مالک کائنات نے آج سے چودہ سو دیس قبل مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ تم پر کبھی بھی یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کو بھی اختیار کر لو آج پانچ فروری کے دن جہاں پر ہم کشمیریہ سے ادھار یک جہتی کر رہے وہیں پر میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم اپنی بہن جو پنجھے یہود و نصارہ میں موجود ہیں داکٹر آفیہ سے بھی مکمل ادھار یک جہتی کرتے ہیں اس کے ساتھ جس طرح ظلم ہوا جس طرح اس کے ساتھ بربریت ہوئی اس معصوم جان کو کہا گیا کہ اس نے چار فٹ لمبی ریفل اٹھا کر امریک کی دھرندوں پر گوئیاں برسائیں ہیں آپ مجھے بتائیں کیا ایک معصوم لڑکی ایسا کر سکتی ہے لیکن اس سب کے باوجود کوئی ذاتہ حرکت میں نہیں آتا اس سب کے باوجود کوئی حکومت حرکت میں نہیں آتی اللہ نے کہا یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں لیکن ہمارے حکمان ان کا دشمن کون ہے زردائی کا دشمن وہ ہے جو اس کی حکومت کے خلاف سادش کرتا ہے وزیر اعظم کا دشمن وہ ہے جو اس کی وزارت سے ہٹانے کی سادش کرتا ہے یہ کیا بکواس ہے تم امت مسلمہ کے ایک ایٹمی ملک کے سر بڑا ہو تمہارے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ پنجہ یہود سے ایک بیٹی کو چھڑا کے لاؤ تمہیں چاہیے تھا کہ امریکہ کے ساتھ اس کو یہ دھمکی دیتے کہ اگر ہماری بیٹی کو تم نے آزاد نہ کیا تمہاری ساری سپلائی لائن کاٹ بھی جائے گی تمہارے ایٹو کو یہاں سے اڑا دیا جائے گا تمہارے ڈران جتنے جہاں آزاد کو گھرا دیا جائے گا اور انشاءاللہ داکٹر آفیہ کا جو یہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ دایا نہیں جائے گا اللہ کے ہاں بھی وہ شروع غرور ہے گی اور انشاءاللہ یہ امریکہ کے ٹوٹنے کا بھی سبب بنے گا اس کی معیشت پہلے ہی کولیپس کر گئی اس کی معیشت پہلے ہی گر گئی کئی بینک اس کے دیوالیاں ہو گئے وہ مختلف اس کے جتنے مشن تھے اس نے اس کو رول بیک کر دیا ہے اس کی معیشت کا جنازہ نکلنے والا ہے انشاءاللہ مسلمانوں کے سادشے کرنے والے انشاءاللہ جس طرح پاکستان کے خلاف سادشے کرنے والا روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا ہم پھر امریکہ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ اور کشمیر کا بھی مسئلہ آپ یہ لو سمجھیں کہ یہ بھارت نے تانگڑائی ہے بھارت کے اندر اتنی جرورت اس لیے ہوئی ہے کہ امریکہ نے اس کو اپنی چھتری کے نیچے بنا دے رکھی ہے ورنہ ادھر بھارت جب لگاتا ہے جب ہمارے شہین سفیداؤں میں پرغاز کرتے ہیں وہ اپنی فوجوں کو واپس لے جاتا ہے کیا وجہ ہے یہ ایک دن میں مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہے یقین مانئے لیکن اس کے پیچھے بھی امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کاربند ہیں آج ضرورت اس عمر کی ہے جہاں پر عوام الناس آپ اور میں امریکہ کے خلاف یہود و نصالہ کے خلاف نفرت رکھتے ہیں جب تک ہمارے حکمران جب تک ہمارے جنرل جب تک ہمارے آرمی چیف ان کے خلاف نفرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے حالات اس وقت تک نہیں بڑھ لیں گے ہم اپنے حکمران سے یہ انتجا کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امر ابن خطاب کی صیرت کو اپناتے ہوئے محمد عربی کی صیرت کو اپناتے ہوئے یعود و نصالہ کو آنکھیں دانک آنکھیں نکال کے ایک دفعہ دیکھو انشاءاللہ یہ بزدل باغ جائیں گے اور ہم امت مسلمہ کا پرچم انشاءاللہ دنیا میں بلند ہوگا وآخرت آنان الحمدللہ